بے کے سوال ہے کہ میں نے یہ کہا کہ دنیاوی تمدن شرعہ جائز ہے بشرت ہے کہ کوئی شرعی محرمات کے ارتکاب نہ کیا جائے شریعت کے خلاف نہیں تو جائز ہے تو بڑھے منانے میں کیا حرج ہے یہ بھی ایک تمدن سمجھا جاتا ہے ہم بڑھے منانے ہیں بچوں کی بڑھے منانے ہیں یہ کس نے کہا کہ بڑھے منانے جو ہے اس کے شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے تعلق ہے کیا تعلق ہے نمبر ایک مشابت ہے یہ کافروں کا طریقہ اور کافروں کے لئے اصل میں دین ہے پتہ ہیں اصل بڑھے کس کی بناتے ہیں اس اہلی صلی اللہ علیہ وسلم کی کرسمس میں پھر آہستہ سے بڑھتا گیا لوگوں نے شروع کرنا شروع کر دیا پھر آہستہ سے جو بیماری کی جرسی میں مسوانوں سے پہنچے ہیں انہوں نے بجو بڑھے منانے شروع کر دیا پھر اس بڑھے میں ہوتا کیا ہے میوزک ہوتی ہے گانہ ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اس میں کئی اور بھی مرحب یعنی انٹرمنگلی آف سیکس جو ہے یعنی غیر محرم مرد اور دو کا آپس میں بیٹھنا کیک کاٹنا یہ سارے چیزیں کیا ہیں اور پھر تیسری بات یہ ہے کہ ایک سال زندگی میں سے کم ہوا ہے اس کی کیا خوشی منائی جا رہی ہے یعنی سمجھنے کی بات ہے زندگی کے ایک سال کب ہوا ہے رونا چاہیے ہسنا چاہیے دونوں نہیں اگر کچھ کرنا تھا تو رونا چاہیے تھا اب یہ بچے اس کی زندگی ایک سال اور کم ہو گئی وہ کچھ کیوں ہوتے پتہ ہیں کہ ہماری زندگی کا جو یہ سال تھا ہم زندہ بچے کے ہیں ہم ٹھیک ہو گئے ہمارا بچے جو ہے یہ ٹھیک ہو گئے کس نے کہا ٹھیک رہا ہے کتنی نافرمانیاں ہم نے کی ہیں اس سال میں اب لو کتنا ناراض کیا ہم نے پھر ہمیں خوشی مناتے ہیں کہ ہمارا سال صحیح گزرا ہے کیا گارنٹی ہمارا سال صحیح گزرا ہے کس نے کہا ہے بچوں کی تربیت کو اپنے ہم دیکھیں ہمارے بچے واللہ ہی میں حیران ہوا ہے ہمارے چھوٹے بچے ایسے محرمات کے ارتکاب کرتے ہیں ایسے محرمات کے ارتکاب کرتے ہیں واللہ ہی بات کرنے میں شرم آتی ہے لیکن بچے کو ایسے پالا گیا ہے ایسے تربیت کی گئی ہے اور یہ نہ سمجھنا کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ بے وقوف ہیں یا نہ سمجھ بچہ ہے نہ سمجھ سے مراد مسئلہ سمجھتا نہیں ہے یعنی اس کو سمجھ نہیں آتی وہ پڑھنے لکھنے کے قابل نہیں ہے یہ تو درست ہے لیکن یہ کہ اس کی میمری میں کوئی چیز جا نہیں رہی یا وہ کوپی نہیں کر سکتا یا آپ کے بہت بڑی بھول ہے کسی مجھے کلپ بھیجا ہے اسے نوٹ کرنے بہت اہم بات کرنا جاؤ بچوں کی تربیت کے تعلق سے کل پرسوں کے کلپ کسی نے بھیجا ہے ٹی وی چل رہا ہے اس میں ایک کارٹون لگی ہے دو بچے ہیں غالباً ایک سال عمر کے ہوں گئے غالباً یہ تھوڑا زیادہ سمجھ لیا ایک سال دو مہینے ڈیر سال سے کم تھوڑی سے عمر تھی صرف بولنا نہیں جانتے کارٹون لگی ہوئے واللہ میرے بھائیو میں حران ہوں گے یعنی ایک سنگی غالباً ٹوین لگتے ہیں جڑا بچے لگتے ہیں جو کچھ بچے ادھر دیکھ رہے ہیں واللہ وہیں کچھ کر رہے ہیں عمر دیکھے بچوں کی کارٹون میں تکیہ ہے اس کے اوپر ایک بچہ ہے دوسرا بچہ اس کے اوپر گرا ہوا ہے بچہ دیکھ رہا ہے یہی چھوٹی عمر کے بچے واللہ یہ اسے کر رہا ہے پھر وہ الٹا ہو جاتے ہیں یہ بچے بس کو وہاں الٹا ہو گئے ہیں پھر وہ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اس کے ہاتھ پکڑ کے دوڑتے ہیں یہ بچے بھائی کا ہاتھ پکڑ کے دوڑتا ہے پھر وہ کچھ میجک کارٹون کچھ میجک سب بن جاتا ہے واللہ یہ بچے جو ہن دوروں کھڑ کے یوں ہاتھ کر رہے ہیں اس کی طرح جیسے وہ کر رہے ہیں یہ چھوٹے بچے ویسے کر رہے ہیں کیا تعلیت اپنے بچے کی دے رہے ہیں کہتے ہیں کارٹون کا آپ نے کارٹون کے بارے پوچھا بچے پر کوئی اثر نہیں ہوتا کس نے کا اثر نہیں ہوتا واللہ یہ ہر اثر ہوتا ہے اور ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ چھوٹے سے بچے ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا یہ کلپ دیکھ لیں میں انشاءاللہ بھیج دوں گا دیکھ لیں یہ کلپ دیکھیں واللہ روکٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ چھوٹے سے بچوں پر اتنی عام چیزوں کا بھی اتنا گہرہ اثر ہو سکتا ہے تو بہت بڑی باتیں جو ہم اپنی بحفلوں میں کرتے ہیں گھر میں کرتے ہیں میاں بیوی کی جو گفتگو ہوتی ہے جس میں گالی گلوچ ہوتی ہے جس میں کئی غیر شرح اقدام ہوتے ہیں یا شرک کی باتیں ہوتی ہیں چونکہ ہم کیا کر رہے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ ہیں کیا تربیت کر رہے ہیں وہ کلپ پانچ میٹ کا نہیں ہے غالبا ہم دو دو گھنٹے کیا اپنے گھروں میں باتیں کرتے ہیں غیبت ہو رہی ہے بچہ خموشی سے سن رہا ہے کیا اثر ہوگا اس کے اوپر آج بچے غیبت کرتے ہیں ہم کہتے ہیں ہمارا بچے غیبت کرتے ہیں غلط ہے تربیت کی کس نے ہے بچے کی بچے گالیاں دیتے ہیں کہتے ہیں بچہ گالی دیتا ہے بچے دیتے ہیں کس نے بدعا کی بات کی ہے سبحان اللہ بچے ناجائز گرمی کھا جاتے ہیں لڑتے ہیں چڑ چڑا پن ہے بچوں کے اندر کہاں سے ہو رہا ہے سب ہم اپنے گھر میں کیسے رہتے ہیں بیوی خان صاحب کیسے رہتی ہے چھوڑ سی بات تو جھگڑا کیوں ہوتا ہے بچوں کے سامنے اچھا الگ کمرے میں جناب بچوں کو نکال دیا بچوں تو جانتے کیوں نکالا جا رہا ہے اللہ خیر کرے ہو اب آواز پاہر تک جا رہی ہیں تو بہتر ہے بچے سامنے ہوتے اگر چیخ ناج کی لانا ہی ہے تو بچے بھی اور پرشان پتے اندر ہو کیا رہا ہے اللہ سے دھرے یہ بچے نعمتیں ہیں واللہ ہمارے گردوں میں ذمہ داری ہے یہ بچے سوال ہوگا واللہ سوال ہوگا تم سب ذمہ دار ہو اور تم سب سے تمہارے ذمہ دارے کے بارے میں سوال کیا جائے گے کیا جواب دیں گے ہم ہمارے گھروں میں کس چیز کی اس وقت کمی ہے جو ہمارے بچوں کو خراب نہ کریں علم رحم اللہ سبحانہ وتعالی کیا ہے مجھے بتا میں نے چھوٹے سی مثال دی ہے تو اللہ تعالی سے دھریں بچوں کے صحیح تربیت کریں اچھی چیزیں بچوں کو دیں اچھی تعلیم بچوں کو دیں کوئی شک نہیں واللہ ایک چیلنج ہے بہت بڑا چیلنج بچوں کے تربیت آر کے زمانے بہت بڑا چیلنج ہے یہ سپارٹ سپور ہمارے پاس آ چکے ہیں ان چیزوں جتنی خیر ہے اتنی ہی یا اس سے زیادہ شر ہے کیسے استعمال کرنا ہے یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کیسے کرنا چاہتے ہیں آپ اس کو ٹھیک استعمال کر کے اپنے دور آخر بھی بہتر کر سکتے ہیں غلط استعمال کر کے دونوں کو خراب بھی کر سکتے ہیں بچوں کو آپ دیتے ہیں میں نہیں کہتا کہ آپ ٹیلی فون یونیوریسٹی کی بچوں کو دینا چاہیے جو بچے یونیوریسٹی میں پہنچ گیا ہے اس سے پہلے نہیں دے سکتے ہیں حق رکھتا ہے اس سے پہلے نہیں آج کلاس سکس کے بچے کے ہاتھ میں آئی فون سکس دیکھا ہے میں چھٹی کلاس کے بچے یہ بچے کے ہاتھ کیا دیکھتا ہوگا کیا کرتا ہوگا مجھے بتا ہے اللہ کے لئے شیطان ہمارے خون میں دورتا ہے ہم کیا دیکھتے ہیں اللہ کے لئے مجھے بتا ہے یوٹیوب کھولتے ہیں دس گندی چیزیں سامنے آتی ہیں صرف ایک آپ نے اونگلی سے کلک کرنا ہے اور اپنے حرام کو دیکھنا ہے اس وقت ہم اگر اپنے آپ کو مشکل سے بچا آتے ہیں تو ہمارے بچے کیسے بچے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کا خوف تقوی کی بہت کمی ہے وہ تو ہمارے اندر بھی ہے لیکن بچوں میں بہت زیادہ ہے انہیں مرحم اللہ سبحانہ وتعالی کیا دے رہے ہیں لیکن ویسے کے لیول تک سمجھ لیتا ہے بچے اس کو اب سمجھا بھی سکتے ہیں بیٹے یہ حلال ہے یہ حرام ہے میں تمہیں دے رہا ہوں حرام کے لئے نہیں حرام کرو گے تمہارا رب ہے تم نے جواب دینا ہے میرا زیمہ بری ہے مجھ سے وعدہ کرو اس میں حرام نہیں دیکھو گے تب ٹھیک ہے اس کے تربیت شروع سے بہتر ہونی چاہیے انشاءاللہ اس کا صحیح استعمال ہوگا لیکن کہاں کا انصاف ہے چھوٹے سے بچے ہیں ٹیوز ان کے ہاتھوں میں ہیں یا مختلف ایسی ڈیوائسز ان کے ہاتھوں میں ہیں جن میں حرام آسانی سے دیکھ سکتے ہیں ہمارے زمانے میں ایک ویڈیو تھا ایک ٹی وی تھا پورے گھر میں اگر کچھ چیز دیکھنی بھی ہوتی ہے حرام کی تو ممکن نہیں تھا مشکل تھا شب شب کے اگر دیکھتے تھے تب ہی پکڑی جاتے تھے یعنی حرام کی تو جانا بہت مشکل تھا آج ہم وہی چیز ان کے ہاتھوں پکڑا رہے دے رہے واللہ ہی بعض بچے کمبل لے کے نا ہاتھ میں ای فون ہوتا ہے اور دیکھ رہے ہوتے ہیں رات کے ایک بجے دو بجے کیا دیکھ رہے ہیں بچہ رات کے ایک بجے دو بجے کہتے ہیں ہم شک کرتے ہیں ہم شک نہیں کر رہے ہم منحق کر رہے ہیں یہ وقت نہیں ہے ٹی وی دیکھنے کا یا کوئی ایسی چیز دیکھنے کا جو تو ہی رب سے خوب کر دے سونا تو سو جاؤ نہیں نہیں اللہ کا ذکر کرو اپنے وقت کو صحیح صرف کرو اللہ تعالی کے لئے اللہ تعالی کی رضا کے لئے واللہ اعلم سبحانک اللہم و بحمدک اشہدہ لا الہ الا انت استغفر کرتے ہیں